اسی طرح مسجدوں کی صفائی سترائی کا خیال رکھیں آج کل یہ اچھی بات ہے کہ مساجد کے اندر خادمین مسجد ہماری ہی خون پسینے کی کمائی سے رکھے گئے ہیں لیکن کبھی خود بھی مسجد کی صفائی کریں بلکہ میں آپ کو ایک مشورہ دوں کہ سال میں کم از کم دو ایک مرتبہ ضرور ایسا کریں کہ اپنے بچوں کو لے کر دوستوں کو لے کر کہ مسجد کی تفصیلی صفائی کریں مولی صاحب کے پاس جائیں کہیں کہ حضرت رہم ایک دن دینا چاہتے ہیں مسجد کی صفائی کے لئے تو پورا لگوٹا کسلیں اچھی طرح سے اور مسجد کو دھویں بھی صفیں بھی خوب جھاڑیں اس کی اور اس کی دیگر دیواروں پر پکھوں پر لگی ہوئی کرد میل جھاڑیں پورا دن لگ دے چاہے اگر آپ ہر مہینے یہ دن نہیں دے سکتے تین ماہ بعد دے دیں چھ ماہ بعد دے دیں سال بعد دے دیں ایک مرتبہ ضرور کریں اس کے بعد جو سکون ملے گا میں جیسے بات کرنا میں بتاؤں گا مسجد کو صاف کرنے والے کا دل صاف ہوتا ہے اس کا دل پاکیزہ ہوتا ہے جب وہ مسجد کو دو رہا ہوتا ہے اللہ اس کے دل کو دو رہا ہوتا ہے جب وہ مسجد سے کوئی گندگی والی چیز کوئی مہلی چیز یا کوئی تنکہ یا کوئی کورا باہر نکالتا ہے اللہ اس کے دل سے گناہوں کے کورے نکالتا ہے تو یہ ضرور احتمام کریں اپنے مہلے کی مسجد میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کے جائیں اپنے دوستوں کو ساتھ لے لیں اپنے ملازموں کو ساتھ لے لیں تو ساتھ لے کے آج مسجد امند ہوگی اور لگوٹا کس کے مسجد کی سفائی کریں دیکھنا پھر کیا صورت کی مسجد نبی میں ایک قاتون تھی ہبشیہ وہ مسجد کی سفائی کیا کرتی تھی ایک دن میرے حضور نے فرمایا کہ کتنے دن ہو گئے ہیں میں اس کو دیکھ نہیں رہا عرض کی حضور وہ تو فوت ہو گئی تو فرمایا تم نے مجھے بتایا نہیں اس کے جنازے کا عرض کی حضور کار نبوت کی اہم ذمہ داری آپ کے گندوں پہ ہیں اور ہم نے سوچا کہ وہ ایک عام سی خاتون ہے اور ہم نے آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھا جنازہ پڑا تدفیر کرنی اللہ کے محبوب نے فرمایا تم نے اس کو عام سمجھا ہے جو اللہ کی دھر کی سفائی کرتی تھی پھر حضور نے صحابہ کو فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چلا صحابہ کے ہمراہ اتنا مصروف وقت تار اللہ کے محبوب کا لیکن حضور نے وقت نکالا عبرستان میں تشریف لے گئے اور جا کے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کہ اللہ کے محبوب نے دعا ہو یہ کونسی خاتون ہے یہ وہ خاتون ہے جو مسجد کی سفائی کیا کرتی تھی